جی میں نے یہ سوچا تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نام پر اتنی عزت اور شورت دے گا لیکن چاچا کرکٹ چاچا کرکٹ کیسے بنے میں نے کرکٹ اپنی فیملی گراؤنڈ پر سیالکورڈ میں کھیلی ہوئی ہے ہماری فیملی کی چودری کرکٹ کلب ہوتی تھی اور اس کے علاوہ پھر میں گھر سے نکلا جو ہے نا مہرکای انڈرنمارک کے لیے کسمت جو ہے نا دبائی لے گئی مجھے اور پھر شارجہ جو ہے نا جب اسٹیڈیم ہوا تو ایٹی تھری میں ماں میں نے پہلا میچ دیکھا اور ایٹی فور میں وہاں ایشیا کپ ہوا اور ایٹی سکس میں جو ہے نا میں فیمس ہوا جس میچ آسٹل ایشیا کپ جو پاکستان نے پہلا جیتا تو میاں داد نے جو آخری بال پر سکس مارا چتن شرمان کا مجھے وہ فیلڈر بھی یاد ہے جس کو کراس کر کے وہ سکس گیا کیونکہ میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تو وہ ڈی میڈ وکٹ کی طرف جو ہے نا روڈ کی طرف وہ سکس گیا تو میں کرکٹ چاچا تو بنا ہوں لیکن میں اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی بھی ہے اور آج میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میں گولڈن جوبلی مکمل کر چکا انٹرنیشنل میچ دیکھنے کی پہلا میچ میں نے کذافی سٹیڈیم میں دیکھا تھا انگلینڈ کا اور پاکستان کا سکسٹی نائن میں اور ٹو نائنٹین جو ہے نا اس میں جو ہے نا ابھی مجھے پچاس سال جو ہے مکمل ہو گئے ہیں اور یہ میرا اور میرے ملک کی عزت ہے کہ مجھے انگلینڈ کرکٹ وورڈ کی طرف سے ان کی جو کمیٹی ہے ورڈ کپ کی ان کی طرف سے اور لنکا شاعر جو ہے نا کاؤنٹی کی طرف سے لیٹر آ گئے ہیں کہ چاچاری ویلکم ٹو انگلینڈ کہ آپ انگلینڈ آئیں ہم نے آپ کے لیے جو ہے نا اوپننگ سیرامنے کی سیٹیں اور انڈیا پاکستان کے میچ کی سیٹیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں میری نہیں میرے پاکستان کی عزت ہے تو میں نے پی سی بی کو جی اپلیکیشن دی ہوئی ہے جو ہے نا پی سی بی پہلے جو ہوتی انہوں نے چار سال سے جو ہے نا کوئی ایک وجہ تھی درنے میں جانے کی یا امران کے جلسے میں جانے کی تو میرا وظیفہ کٹا ہوا ہے میری سکالر شے بند ہے سب کچھ ہے لیکن تو میں یہی سب کو کہنا چاہتا تھا کہ نہ کوئی پہلے چاچا کرکٹ کا راستہ روک سکے گا اور انشاءاللہ جب تک مجھ میں کچھ نہیں ہے لیکن میرے گمبت خزرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ پرچم میں بڑی طاقت ہے اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ پی سی بی بھی کوئی اچھا جو ہے نا جو آپ دے گا کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے جی کیسے لیٹر آیا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا اور میں چاہتا ہوں کہ میں پی سی بی کا لوگو لگا کے پی ای اے کا لوگو لگا کے جو ہے نا میں پاکستان کی نمائندگی کروں یہ بلکل سچی بات ہے کہ جب ہی میں شارجہ میں فیمس ہوا تو مجھے نیشنل اور پینرسانک کی طرف سے جو میرے دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ چاچا جی آپ یہاں ہمارا لوگو لگایا کریں ہم دس پندرہ زار درم آپ کو یہ میچوں میں دے دیا کریں گے آسٹرل ایشیا کب میں یا جو بھی میچ ہو تو میں نے اس وقت میری اچھی نوکری تو میں نے کہا نہیں یا پی اے اے کا یا کسی بینک کا جو ہے نا میں لوگو لگانا چاہتا ہوں اور آج میرا خیال یہ موقع ہے کہ میں بیس سال کے بعد جو ہے نا جانے بیس سال پہلے بھی چاچا کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ اسٹری کا بیس جو ہے وہ چیئر لیڈر بنا تھا یہ چاچا کرکٹ نے اتنی عزت کمائی تھی کہ گارڈین خبار اور دوسرے سب خباروں میں اور نائنٹین نائن کی جو ورڈ کپ کی ہائی لیڈر سی وہ چاچا کرکٹ کے ایسے ایکشن سے شروع ہوتی تھی جو بعد میں فریضی نے بھی پنایا تو یہ مطلب کہ ابھی عزت میری عزت اس میں ہے میں اپنے دو جو ہے نا جو بھی میری مدد کرتے ہیں ابھی میں نے پی اے سیل جو ہے نا ایس کی طرف سے دیکھا افتاب کرنسی جو ہے نا کھاریاں والے ہیں افتاب گوندل جو ہے نا افتاب اچھرو گوندل سا تو یہ چاچا کرکٹ کسی نہ لوگ دوران ہوتے ہیں کہ یہ چاچا کرکٹ کیسے پہنچ جانتا ہے یہ چاچے کا سب کچھ فری ہے چاچے کا سب کچھ فری ہونا چاہیے اگر پچاس ہزار آدمی کی جو ہے نا ٹکٹ فری ہے تو پی آئی ہے کی تو ان میں چاچے کا بھی نام ہونا چاہیے اور اگر کرکٹ بورڈ جو ہے نا وہ عربوں کروڑوں جو ہے نا وہ افیشل کو کلاڑیوں کو سب کو دیتا ہے مجھے کسی نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جو کرکٹ اسٹری کا بیس چیئر لیڈر ہے جس کو نمبر ون کرکٹ فین ہے اور جس کو جس کا جو ہے نا نام بڑے عزت سے لیتے ہیں جیفری بائیک آڈ والے بھی کہتے ہیں کہ کرکٹ بے جان ہوتی ہے لیکن چاچے کرکٹ کراؤڈ میں آتا ہے تو کرکٹ میں جان آتی ہے تو میرے کرکٹ دیکھنے کے ساتھ جو ہے نا میری نہیں پاکستانی کے بائیک روڑ عوام کی نہیں دنیا کے عربوں لوگوں کی خوشیاں ببستہ ہے اور یہ چاچے کرکٹ کا میشن کیا ہے میشن ہے پاکستان کا نام روشن کرنا اور دنیا کے لوگوں کو خوشیاں دینا اور جو ہے نا غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا لیکن آج جیسا ہلاہات میں چاچے کرکٹ کو ہلاہات نے کھڑا کیا ہے اور جو چار سال سے پی سی بی نے جو بند کیا ہوا ہے جو ہے نا پہلے تو تھا کہ بھئی وہ ایک وجہ تھی کہ گورنمنٹ دوسری تھی میننمنٹ تھی ابھی تو عمرانہ کی گورنمنٹ ہے اور میں انشاءاللہ جو امید کرتا ہوں کہ میں نے جو اپلیکیشنیں بھی دی ہے اس کا رزلٹ اچھائے گا اور جو میری ایک خواہش ہے کہ میں پیس پہلے کی طرح جب ہی تکیر زیا صاحب میرے ٹور سپانسر کیا کرتے تھے جاز بات نے بھی کیے زکاہ شرف صاحب نے بھی کیے دو جو ہے نا ایک اور بھی ایک دو ٹور اور سپانسر ہوا لیکن میری آج بھی یہی خواہش ہے کہ جس طرح پی سی بی پہلے مجھے سپانسر کرتا تھا میں فخر کے ساتھ یا پی سی بی کا لوگو لگا کے جو ہے نا کسی بینک کا یا پی ای ای کا لوگو لگا کے نائنٹی نائن جو ہے نا ورڈ کپ دیکھوں اور پہلے بھی چچا کرکٹ کرکٹ اسٹری کا بیس چیئر لیڈر ہے اور نمبر ون فائن ہے اور جب تک ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو دنیا کے چیئر لیڈر ہے ان کو جو ہے نا ایک آوارڈ دیا جا رہا ہے چودہ اگس کو مانچسٹر میں سولہ اگس کو انڈیا پاکستان کا مانچسٹر میں میچ ہے اس سے دو دن پہلے جو ہے نا دنیا کے چیئر لیڈر کو وہاں مانچسٹر میں جو ہے نا آوارڈ دیا جائے گا اور اس میں جو مجھے جو ہے نا ٹیلی فون کیا ہے اس کمیٹی نے اس میں بھی چاچا کرکٹ کو انہوں نے نمبر ون جو ہے نا چنے دنیا کے کرکٹ اسٹری میں جو چاچا کرکٹ نے ایک کرکٹ کو فیسٹیبل بنایا دنیا کے لوگوں کو خوشیاں کا سمان بنایا تو میری اس شیر کے ساتھ ہے نی فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوچ رہو ہم دعا کر چلے اگر تم سے پوچھے کوئی ہے امیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے چاچا کرکٹ کی دعا ہے پاکستان کا پرچم دنیا میں سر بلندرے کرکٹ کے اور دوسرے کھیل کے مدانوں میں چاچا کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کا پرچم لگاتا رہے پاکستان کی لہراتا رہے اور پاکستان کی عظمت کے نعرے لگاتا رہے یہ چاچا اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن چاچا کرکٹ دنیا میں مجود رہے گا کہ اس نے جو کرکٹ کے نعرے بنایا ہے جو اتنا کچھ کی ہے تو ایک دفعہ پھر جو ہے نا میں میری اہل وطن سے بھی اپیل ہے کہ جو میرا مشن ہے وہ بھی اس میں جو ہے نا میرے جو دوست جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور ایک وقت ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں کئی غریب مسکین جو ہے نا مجھے یہ فخر دے گا کہ میں اپنی کرکٹ گراؤنڈ پہ کرکٹ کھیلا ہوں فیملی پہ میں پہلے اپنے مکان میں تھا آج میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کیا ہے اور آنجدہ بھی انشاءاللہ مجھے اور میرا وظیفہ بھی بال کرے گی اور یہ ورڈ کپ کے لیے وہ جو ہے نا مجھے سپانسر بھی کرے گی اور انشاءاللہ میں ورڈ کپ میں پھر جو جاؤں گا اور یہ ایسی ایسی جو ہے نا قوم دیکھے گی کہ چاچے نے پہلے سے زیادہ دنیا کا نام روشن کیا پاکستان زندہ جو نائنٹی ٹو کا لوگ کہتے ہیں کہ چاچے اس میں مجود تھے لیکن میں وہ میچ تو نہیں دیکھا وہ ابو زبی میں میں نے پاکستان مرکز میں سیلمہ سکرین پہ دیکھا ہے لیکن وہ میچ نائنٹی ٹو کا اس لیے میرے یادگار ہے کہ میں نے وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے دنیا میں سب سے بڑا جو فتح کا جیچن وہ ابو زبی میں منایا گیا اور میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے ابو زبی میں مجود پاکستانیوں کو اعلان کر کے ہزاروں لوگوں کا روزہ کھلایا اور ایک ایسا جیچن منایا گیا جو اسٹری بنی اس کے بعد جو ہے نائنٹی سکس میں میں ابو زبی سے شپیچل جو ہے نا یہاں آیا میں ورڈ کپ دیکھنے کے لیے تو وہاں پاکستان میں تو میچ میں نے دیکھے جو لاور اور فیصلہ باد میں تھے لیکن میں جو ہم جو کوائٹر فائنل آ رہے وہ انڈیا سے جا کے بنگلور میں تو اس میں میں جو ہے نا ویزے کی وجہ سے نہ جا سکا پھر نائنٹی نائن کا میں نے ورڈ کپ دیکھا اور وہاں میں نمبر ون جو ہے نا کرکٹ فائن کا جو ہے نا اور دنیا کا بیس چیئر لیڈر کا عزاز حاصل کیا پھر دوزار تین میں جو ساؤتھ فریقہ گیا وہ بھی میرے لیے بہت تھا کہ بھئی میں نے وہاں افریقہ کے جو ہمارے جو کالے کلر کے بچے تھے اور دوسرے بھی جو بچے تھے ان سے پاکستان زندہ باد کا جو ہے نا نعرے لگوائے اور پھر دوزار گیارہ کا جو ورڈ کپ ہے جو ہم انڈیا میں جا کے سمی فائنل ہارے میں نے سری لنکا میں سارے میائی دیکھے اور پاکستان کا نام روشن کیا اور دنیا کا بیس چیئر لیڈر وہاں بھی یہی تھا کہ مقابلہ ٹیموں میں ہے چیئر لیڈر میں کوئی مقابلہ نہیں چاچا کرکر آل ٹائم نمبر وان چیئر لیڈر ہے تو میں نے دوزار گیارہ دوزار پندرہ کا میں ورڈ کا اب اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ کوئی ویزا نہیں لگ سکا اور جو ہے نا کچھ جو ہے نا میرے پاس کوئی اس وقت اتنے سپانسر بھی نہیں تھے تو ابھی انشاءاللہ جو دوزار انیس کا ورڈ کا پہ ہے اس میں دعوت تو آگئی ہے انگلینڈ سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ میننجمنٹ کمیٹی کی طرف سے بھی اور لنکا شائر جو ہے نا کاؤنٹی جو ہے جہاں مانچسٹر میں اول ٹریفرڈ میں ہمارا انڈیا پاکستان کو سولا جو ہے نا جون کو جو ہے نا یہ میچ ہو رہا ہے اس کی ٹکٹیں جو ہے نا میرے لیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ چاچا جی آپ کی ہم ٹکٹیں دیں گے تو یہ میری نہیں یہ پاکستان کی عزت ہے اور آگے انشاءاللہ یہ دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے بڑے جو ہے نا ایسے بھی لمحے آئے ہیں جب ہی بڑے میوسی بھی ہوئی ہے پاکستان میچ آ رہا ہے جیسے ہم ابھی ری سینٹلی جو ہے نا ایشیا کب میں دو انڈیا سے میچ آ رہے اس سے پہلے میں دوزار گیارہ کی بات کر رہا تھا ہم سمی فینل آ رہے تو ٹو سیسٹی کو اتنا بڑا ٹارگن نہیں تھا اور پچاسی پہ ہمارے ایک آڑتا لیکن کسی ایک خلاڑی کی غلط شار کی وجہ سے جو ہے نا ہماری میڈل آرڈر جو ہے کلیب سے ہو گئی تو یہ تو بھئے جب ہی افسوس ہوتا ہے میں تو کرکٹ کھیلا ہوں میں کرکٹ کو کرکٹ سمجھتا ہوں لیکن جو میں زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی ہے سب سے زیادہ ایک تو بہت پہلے جو ہے نا ایٹی سکس میں جب ہی میاں دار نے سکس مارا شارجہ میں اس میں مجھے خوشی ہوئی ہم نے برپور جیچن منایا سڑکوں میں ہم نکلے دبائی اور شارجہ کے اور مٹھائیاں بانٹی یو اے میں مٹھائیاں ختم ہو گئی پاکستان میں ہو گئی اور ایک جو ہے نا ہم جو ہے نا دوزار ستارہ میں جو ہمیں چیمپین ٹرافی جو ہے نا وہ جیتے ہیں وہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا عزاز تھا کہ جتنی میں نے زندگی میں خوشی چیمپین ٹرافی کا فائنل جو ہے نا دیکھتے ہوئے گزاری اور جتنا جو شوک روش میں نے پوری قوم میں انگلینڈ میں جو پاکستان ہی آئے ہوئے تھے پورے یورپ سے امریکہ سے بھی اور بے شک ہم انڈین سے کراؤڈ میں کم تھے اگر انڈین جو ہے نا ساڑ تھے ہم تیز تھے لیکن ہمارا جو پاکستان کا سٹائل تھا نارے لگانے کا اور میرے جو پھر وہ بڑے نارے مشہور بھی ہوئے اور اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے میں نے ایسی خوشی زندگی میں نہیں دیکھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پورے انگلینڈ کی جو پاکستان کمیونٹی اور جو دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سب سڑکوں پر نکل آئے ہیں میں تو لندن میں تھا چیمپین ٹرافی کے فائنل میں لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ برمنگم مانچسٹر بریکفورٹ آپ جہاں بھی جاتے تھے گلاس کو ایسے سڑکیں بری ہوئی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں قوم کو دیکھتا ہوں اپنے پیارے وطن سے سچا پیار کرتے ہوئے اور ہمارے پیارے وطن نہیں ہم کو یہ سب کوئی دیا ہوا ہے تو میری بھی دعا ہے پیارے وطن کے لوگ خوش رہے ہیں خوش آ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں میں روض اپنے ضمیر سے پوچھ کے یہ وردی پہنتا ہوں گمبدے خزرہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یہ حالات تو آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میں پاکستان کی عظمت کے جو ہے نا نعرے لگاتا رہوں گا یہ نعرے میرے اسٹری میں لگتے رہیں گے وقت کی یہ مجبوری ہے چوکے بہت ضروری ہے آؤٹ کرو بھئی آؤٹ کرو جلدی جلدی آؤٹ کرو چاچے دی گل من کے کھیلو جم کے کھیلو جم کے کھیلے جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا جیوے جیوے پاکستان پیارا پیارا پاکستان آنک کا تارا پاکستان جان سے پیارا پاکستان سم مل کے بولو پاکستان زرہ پیار سے بولو پاکستان للکار کے بولو پاکستان زرہ خوش سے بولو پاکستان زرہ زور سے بولو پاکستان زرہ جوش سے بولو پاکستان تیرہ میرا پاکستان سب سے پیارا پاکستان جان سے پیارا پاکستان پاکستان زندہ بھی اور دنیا بھر کے کھلاڑی جو ہے نا وہ چچا کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ چچا کرکٹ سے فوٹو بنانا جو ہے نا اپنے لئے ایک ازاز سمجھتے ہیں اور خود جو ہے نا خاص طور جو بار کے کھلاڑی ہے نا انگلینڈ اسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کے اور نیوزی لینڈ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پلئیر تو بڑے آئے ہیں چچا کرکٹ اسٹریلیا میں ایک ہی آیا ہے اور جو ہے نا باقی میں نے سب کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے جو ہے نا سینئر اپنے پلئیروں میں جو انتخاب عالم کو ہمارے سعید احمد ہوتے تھے اور دوسرے جو پلئیر ہمارے ہوتے تھے پھر میں نے زیادہ زیادہ دیکھا ہے ماجد خان کو امران کو میں نے جتنی دیر بھی امران نے کرکٹ کھیلی ہے ان کو دیکھا ہوا ہے تو امران بھی میں سبھی میری دواصلہ میں عزت کرتے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جب بھی ہے مسکرا کے ملتے ہیں اور خیر قریب پوچھتے ہیں اور باقی میں سب پلئیروں سے جو ہے نا ملتا رہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں جن سے میری زیادہ کھلی باتچیت رہتی ہے وہ جو ہے نا محمد یوسف تھا اور عبدالرزاق تھا یہ بڑے سمپل جو ہے نا پلئیر ہیں باقی وسیم اکرم وقار جو بھی ملتے ہیں محمد اکرم جو ہے نا ہمارا ایک فاس بالر تھا وہ میری بڑی عزت کارتا ہے باقی مجودہ پلئیر بھی سارے ملتے ہیں شوہب جو ملک ہے میرا بیٹا اور یہ کٹھی کلاب کھیلتے ہیں اور یہ بڑی سب پلئیر ملتے ہیں اور شوہب ملک تو لہدہ آ کے ملکے خیر قریب پوچھتا ہے کیونکہ شوہب ملک مامو جو ہے نا وہ ہماری چودری کرکٹ کلاب کو جائیں وکٹ کیپر رہا ہے تو یہ چلتا رہتا ہے اور مجودہ جو ہے نا میں ٹیم سے یہ چاہتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ورڈ کپ ہو رہا ہے اس میں ہماری ٹیم جو ہے نا ہمارا کپتان تو کہہ رہا ہے ہماری ٹیم سرفراز کہہ رہا ہے فائنل کھیلے گی میرا بھی دیل چاہتا ہے کہ ہماری ٹیم فائنل کھیلے لیکن جیسے تھا نا کہ نائنٹی نائن میں جو وسیم اکرم کی ٹیم تھی وہ بڑی ایک فائنل آ رہی تو اس وقت ہماری ٹیم جو ہے نا جو میرا زندگی کا سپیر اللہ کرے کہ یہ بہت ساتھ چور روزوں میں لوگوں کی دعائیں قبول اور پاکستان جو ہے نا سمی فائنل فائنل تھا کر پہنچے اس میں پاکستان کی عزت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دوسری ٹیم میں جو ہے نا انڈیا کی ٹیم جو ہے بہت بڑے فارم میں اس کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوا اس کے علاوہ جو انگلینڈ ہے تو اس کی اپنے جو ہم گراؤنڈ ہوں گے تو اس کو بڑا ڈوانچی جو ہوگا وہاں اچھی کرکٹ کھیلنے کا پھر اسٹریلیا نے ابھی ہم سے جو ہے نا پانچ ونڈے جو ہے نا وہ جیتے ہیں بے چا ہمارے نئے لڑکے تھے لیکن ٹیم تو پاکستان کی تھی تو یہ رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کی ٹیم جو ہے نا آ جاتی ہے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سری لنکا اور دوسری جو ٹیم میں ہے یہ تقریباً ایک ہی لیول کی ہیں تو ان میں جو ہے نا جس نے بھی ہے نو میں سے کم از کم چھ سات میچ جیتنے ہوں گے ہم کو یہ نائنٹی نائن کی طرح پھر جو ہے نا ہر ٹیم ہر ٹیم سے کھیلے گی لیکن اس میں میرا خیال جو ہے نا کم میں آجتے اس میں نو میچ اگر اس میں سات میں آجتے تو اس میں سات میچ ہمیں جیتنے پڑیں گے تو ہماری دعا ہے اور کرکٹ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے جب ہی پاکستان کے کھلاڑی جو کریلے گوچ کھا کے پھر اچھا کھیلنا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان ہی کیسے کھیلتے ہیں تو دعا تو ہے کہ ہم انگلینڈ جائیں تو کوئی ٹیم اچھا کھیلے اور ہم فخر سے وہاں پاکستان کی ٹیم بھی نمائندگی کرے پاکستان کی ٹیم کا اچھے چچی پرفارمنس دیکھیں